بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کراچی میں جو واقعہ پیش آیا اور کراچی میں جس طریقے سے پانی چوری کے واقعات ہیں وہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو پولیس ہے سندھ پولیس سب سے زیادہ پانی چوروں کے ساتھ یا پانی چوری میں ملوث سندھ پولیس ہے اور ہوتا یہ ہے کہ جو پانی سندھ بورڈ کی طرف سے یا جو پانی تقسیم کیا جاتا ہے عام آدمیوں کے لیے غریبوں کے لیے وہ یہ اس کو ٹینکر مافیا کو دیتے ہیں ٹینکر مافیا آگے اس کو بیچتا ہے اور عوام جن کو پانی یہ فری میں ملنا تھا وہ خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں وارٹر بورڈ اور سندھ حکومت ان ٹینکر مافیا کے خلاف کاروائی نہیں کہہ رہی اور اس میں یہ پولیس افسران اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کون سے پولیس افسران اس میں ملوث ہیں اور کتنے لیول پر یہ لوگ ملوث ہیں کراچی کے لوگوں کو پانی بھی نصیب نہیں ہے اس انتظامیہ اور یہ جو پاکستان پیپس پارٹی کی حکومت ہے اس کے ہوتے ہوئے اور ایک پانی بھی ان کو مفت میں نہیں دیا جاتا یا ٹینکر مافیا جو اپنی مرضی کے ریٹ لگاتے ہیں اور اپنی مرضی کے ریٹ لگا کر وہ ان سارے کے سارے معاملات میں پیسہ کماتے ہیں اور پھر یہ منتھلی ہر ماہ اس متلکہ تھانے کو پیسے دیتے ہیں اور یہ معاملہ ایسی بڑھتا جا رہا ہے یہ سندھ پولیس میں حالانکہ پولیس چاہے وہ پنجاب کی ہو چاہے وہ خیبر پختونخواہ کی ہو بلوثیسان کی ہو ہر جگہ خرابیاں ہیں اور پولیس میں بڑے لیول پر ریفارمز کی ضرورت ہے اسلاح ہونی چاہیے پولیس کے جو قوانین ہیں یا پولیس کے نظام میں جو سزا کا کنسیپٹ ہے جیسا ہم آرمی میں دیکھتے ہیں کہ کورٹ مارشل کا ایک کنسیپٹ ہے اور وہ آپ کو یاد ہوگا ایک کرنل کی بیوی نے بتمیزی کی تھی اور اس نے جو جملے استعمال کیے تھے یا جو الفاظ استعمال کیے تھے جس کے اوپر پھر تنقید بھی ہوئی تھی اس بیوی تو وہ تو سویلین تھی لیکن اس کرنل کے خلاف کاروائی ہوتی ہے اور اس کرنل کو پھر بلاخر اپنی نوکری صحاب دھونے پڑتے ہیں یہ کورٹ مارشل کا ایک کنسیپٹ تھا عمر شیخ دو صابق سی سی پیو لہور ہے اس کا یہ کنسیپٹ تھا کہ آرمی کی طرح پولیس میں بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے اور یہ قوانین آنے چاہیے جب تک پولیس والوں کو اس طرح کی سزائیں نہیں ملیں گی وہ کیا ہوتا ہے آپ اندازہ لگے ہیں کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اب جن کو سزا ہوتی ہے وہ دو سال بعد سروس ٹائبنل سے بحال ہو جاتا ہے اس کو پچھلی دو سال کی تنخواہ بھی ملتی ہے اور وہ دو سال گھر بھی گزارتا ہے اور بحال بھی ہو جاتا ہے یہ جو ہمارا نظام ہے کہ جس میں پھر ایک پولیس والا جب کوئی ایک کاروائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے سینئرز انوال ہوتے ہیں جب انکوائری کرنی ایک ایس ایچو یا سب انسپیکٹر کے خلاف انکوائری کرنی ہے ایس پی نے اور ایس پی یا ڈی ایس پی لیول کا افسر پہلے ہی اس کے غیر قانونی کاموں میں ملوث ہوگا تو پھر وہ کیسے کاروائی کرے گا وہ تو پھر اس کو چھوٹی موٹی سزا دے گا چھوٹی موٹی سزا ختم ہو جائے گی نوکری بھی بحال ہو جائے گی اور تھوڑا سا فائن دے کے جو اس نے کروڑوں چرائے ہوں گے یا لاکھوں رشوت لی ہوگی اس میں سے جاند ہزار وہ فائن دے کے دوبارہ اپنی نوکری پر بحال ہو جائے گا اسی طریقے سے جو سندھ میں جو سندھ پولیس ہے یہ تو نیب کی رپورٹ ہے کہ سندھ پولیس میں ایک سو اٹھارہ وہ پولیس افسران ہیں صرف کراچی کے اندر جنہوں نے پلی بارگین کے ذریعے پلی بارگین تب ہوتی ہے نیب میں جب وہ اپنا جرم تسلیم کرتے ہیں کنفیشن کرتے ہیں اور جو ان کے خلاف ایلیگیشن ہوتا ہے جتنا انہوں نے عوام کو یا ریاست کو نقصان پہنچایا ہوتا ہے وہ پیسے ادا کرتے ہیں اور اگر وہ پیسے ادا کر دیں تو اس کے بعد ان کے خلاف مقدمہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کو پلی بارگین کا قانون کہتے ہیں اور پلی بارگین میں جو بندہ پلی بارگین کر لے وہ سزا یافتہ ہوتا ہے اور سزا یافتہ ہونے کی وجہ سے نہ تو وہ سرکاری عہدے پر بیٹھ سکتا ہے نہ ہی وہ اگلے پانچ سال تک کسی بھی ایکٹیویٹی وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا اس کے اوپر بھی اپلی کیبل ہوگا جو کہ پلی بارگین کے ذریعے آیا ہوگا بدقسمتی یہ ہے کہ سندھ پولیس میں پلی بارگین کے ذریعے جو پولیس افسران نے اپنی جان نیب سے چھڑوائی وہ نہ صرف اس وقت بڑے عہدوں پر کام کر رہے ہیں بلکہ ان کی ترقیان بھی ہو رہی ہیں کیونکہ ان کا ایک ہی کام ہے اور وہ زرداری مافیا کو نوازنا ہے اور اس وجہ سے وہ کام کر رہے ہیں جن لوگوں نے اگر ایک کروڑ پلی بارگین کے ذریعے دیا ہے تو وہ تو اگلے دو سال میں ایک سال میں وہ پیسے پورے کریں گے کیوں اس لیے کریں گے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ پھر ہو جائے گا تو وہ اگر تو قانون ہوتا اور سندھ میں قانون کی بالا دستی ہوتی تو ان لوگوں کو نوکری سے ہاتھ دھونے پڑتے کیونکہ ایسا نہیں ہے اس وجہ سے وہ دوبارہ کرائم کرتے ہیں وہ دوبارہ کرپشن کرتے ہیں اور اس کرپشن کر کے اس کا کچھ حصہ دے کے پھر وہ دوبارہ اپنے عہدوں پر بحال ہو جاتے ہیں تو جب تک پولیس کے خلاف کوئی بڑا نظام نہیں بنایا جائے گا اور ان کے خلاف جو سزاؤں کا تصور ہے وہ بحال نہیں کیا جائے گا تو یہ پولیس کے جو معاملات ہیں یہ ایسے ہی چلتے رہیں گے اب کراچی کا علاقہ ہے منگو پیر وہاں پر پانی چوری میں ملوث اس علاقے کا جو تھانہ ہے اس کا اسے چو بھی اس میں ملوث تین اور افسران جو اس تھانے کے اور تین اہل کاران یہ پانی چوری میں منگو پیر کے علاقے میں ملوث پائے گئے یہ انکوائری ہوئی موطل ہونے والوں میں ایسے چو منگو پیر امین کھوسا دیگر افسران میں سب انسپیکٹر سفدر اے ایس ای رحیم لاشاری دو ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل بھی اس میں شامل ہے ڈی اے جی ویسٹ کی جانب سے اہل کاروں اور افسران کی موطلی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا ہے موطلی ہوگی انکوائری ہوگی اس کے بعد یہ دوبارہ بحال ہو جائیں گے اب ان کے خلاف شہر کے بیشتر علاقوں میں ٹینکر مافیا کا راج ہے جس کے سبب عوام پانی ٹینکر مافیا سے خریدنے پر مجبور ہیں جبکہ جو وارٹر بورڈ ہے اور سندھ حکومت ان ٹینکر مافیا کے خلاف کاروائی کرنے سے کاثر ہیں وہ کیوں نہیں کاروائی کرتے کیونکہ یہ سارے کے سارے ملے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے اس سارے معاملے میں انوالو ہیں یہ بھی اپنا حصہ لیتے ہیں یہ اپنی جو کمیشن ہے وہ ان سے لیتے ہیں اگر ایک تھانے کا ایس اچو لے رہا ہے تو وہ تھانے اس تھانے کا جو متعلقہ ڈی ایس پی ہے اس تک بھی پہنچتا ہے جب وہاں تک پہنچے گا تو یہ اس علاقے کا جو پاکستان پیپس پارٹی کا رہنما ہوگا اس تک بھی پہنچے گا پھر یہ پیسے بلاول ہوس میں بھی جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے اور یہ پانی کے نام پر اتنا بڑا شہر ہے اور وہاں پر ٹینکر مافیا راج کر رہے ہیں اور جو کہ غیر قانونی ہے اور جو عام آدمی کا حق تھا جو پاکستان کی سرزمین سے پانی نکالا جا رہا ہے یا جو پاکستان کی ریاست پاکستان اور حکومتی مشینری پانی صاف کرتی ہے اور اس کے بڑے بڑے انہوں نے اپنا جو سیٹ اپ لگایا ہے جو عام آدمی کو پانی مہیا کرنے کے لیے ہے یہ اتنے ظالم ہے کہ وہ پانی ٹینکر مافیا کو بیچتے ہیں اور ٹینکر مافیا آگے مہنگے داموں عام آدمی کو وہ پانی بیچ رہا ہے اور اس میں کوئی نہیں پوچھنے والا کیونکہ اس میں پولیس والے خود انوالو ہیں اس میں سینئر افسران خود انوالو ہیں اور وہ اپنا معاملات چلا رہے ہیں اس سے قبل بھی ارنگی ٹون میں بھی یہ واقعہ پیش آیا اس کو پر بھی ہم نے بات کی تھی بلدیا اور منگو پیر جہنگی روڈ اور لیاقت آباد کے علاقوں میں ایسے جو واقعات ہیں وہ سامنے آئے تھے بیچارے شہریوں نے کئی دفعہ احتجاج بھی ریکارڈ کروایا کئی دفعہ انہوں نے سارے کے سارے معاملے پر پروٹیسٹ کیا عدالتوں میں درخواستیں دیں لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے زرداری مافیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ جتنا پیسہ کما سکتا ہے اس کے بعد پیسے کے بل بوتے پر وہ دوبارہ الیکشن جیت جائے گا اور عوام جو ہے عوام کو نہ پانی ملے نہ ان کو بجلی ملتی ہے نہ صحت کا کوئی انتظام ہے تعلیم انہوں نے کووڈ کے نام پر ایڈوکیشن کے ادارے بند کیے ہوئے ہیں سہر کام چل رہا ہے اگر وہاں پر یہ پی ڈی ایم کو جلسہ کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں تو سکول کیوں نہیں کھول سکتے اگر اتنے ہی کرونا وہاں پر پھیل چکا ہے اپنی فیسز پرائیوٹ سکولوں میں آپ اندازہ لگائیں کتنی فیسز دے کر والدین بیٹھے ہیں اور ان کے بچے گھروں میں بیٹھے ہیں کیوں اس وجہ سے کہ ان کو ایک شوق ہے کہ کراچی کے لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا اور یہ جتنا ان کو ظلیل کر سکتے ہیں یہ ظلیل کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو انکوائری ریپورٹ آئی ہے اور اس کے بعد ان کو موطل کیا گیا ہے اور ان کے خلاف مقدمہ درش کیا گیا ہے اس میں کیا پیش رافت ہوتی ہے جو بھی پیش رافت ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات